بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام گیانواپی مزید اور لاکھ شاگرہ کے بعد اب ٹیلے واری مزید کو لے کر عدالت میں سماعت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو واقعی لکشمن ٹیلہ تنازو پر سیویل کورٹ نے بدھ کے روز انتہائی اہم فیصلہ سنایا جو کہ مسلم فریق کے لیے ایک شدید جھٹکہ تصور کیا جا رہا ہے دراصل ٹیلے واری مزید کے تعلق سے مسلم فریق نے ریویزن پرٹیشن عدالت میں داخل کی تھی جسے خارج کر دیا گیا ہے عدالت کا کہنا ہے کہ ہندو فریق کا مقدمہ قابل سماعت ہے دراصل ہندو فریق نے ٹیلے واری مزید کو لکشمن ٹیلہ بتاتے ہوئے عدالت میں عرضی داخل کی تھی داخل عرضی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹیلے واری مزید دراصل مندل توڑ کر بنائی گئی ہے ہندو فریق کا کہنا ہے کہ اورنگزیب کے وقت میں لکشمن ٹیلہ منحدم کر وہاں پر ٹیلے واری مزید بنائی گئی تھی ثبوت کے طور پر بتایا گیا تھا کہ مزید کی دیوار کے باہر شیش ناگیش پاتال شیش ناگیش تلکیشور مہادیو اور دیگر مندل واقع ہیں اسے عدالت نے قابل سماعت قرار دیا تھا جس پر مسلم فریق نے ریویزن پٹیشن داخل کیا تھا اور آر سماعت کے دوران عدالت نے اس کو خارج کر دیا ہندو فریق نے اپنی عرضی میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ٹیلے واری مزید کے اندر بھگوان شیش ناگ کا مندل ہے جسے تباہ کیا جا رہا ہے مزید کی باؤنڈری کے باہر اب بھی شیش ناگ پٹیل کوپ شیش ناگیش تلکیشور مہادیو مندل اور پرانے ہندو مندل آج بھی موجود ہیں ہندو فریق یہ بھی چاہتا ہے کہ اس مزید کا سروے کیا جائے تاکہ پورے حالات صاف ہو سکے ممبئی اردو نیوز پیپر نے یہ خبر چھاپی تھی جس کے اندر لخنوں کے اندر جو ٹیلے واری مزید ہے اس کے تعلق سے یہ مقدمہ چل رہا ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام مساجد کی اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے موسیقا کیا موسیقی